ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں بشیر ناز پیش ہے دنبر کی کچھ اہم خبریں آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفچیلات سے پہلے سرکیوں پر ایک نظر سرنگر میں آل پارٹی میٹنگ کا انعقاد الیکشن کیمشن کے حال ایف حسلک کی مخالفت لون اور بخاری کی آدم شرکت ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جمہو کشنر میں دو سالوں سے رہنے والے کسی بھی شخص کو یہاں ووٹ دینے کا حق ہے بارتی ایجانتہ پارٹی گئے مقامی لوگوں کو ووٹنگ کا حق دیا گیا تو پارلمنٹ کے باہر بوک ہٹتال ہوگی سجاد گنی لون ایسارو فورٹی تھری کو اپنانی کی منظوری جمہو کشمیر بحلی امداد سکیم دو ہزار بائیس پر مہر سفر اب خبری تفصیل کے ساتھ ناظرین نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیرالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کل جماعتی اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام لیڈروں نے اتفاق رائے سے گئر مقامی لوگوں کو ووٹ کا حق دینے کے الیکشن کمشن کے حالی فیصلے کی مخالفت کرنے کا فیصلہ لیا جمہو کشمیر کے سرینگر میں ایک آل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں وادی میں گئر مقامی افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے مسئلے پر بات چیت کی گئی کل جماعتی اجلاس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ پی ڈی پی صدر محبہ مفتی سابق وزیرالہ عمر عبداللہ عوامی نیشنل کانفرنس کے نابس صدر مزفر شاہ سی پی آئی ایم کے محمد یوسف تائگامی اور کانگریس جمہو کشمیر کے صدر وقا رسول کے علاوہ دیگر پارٹیوں نے بھی شرکت کی میٹنگ کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا سے کہا کہ گئر مقامی لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینا ناقابل قبول ہے اور اس فیصلے کے خلاف ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے کل جماعتی اجلاس میں اپنی پارٹی اور پی پلز کانفرنس کے علاوہ تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اجلاس میں پہلی بار شیو سینہ نے بھی کشمیر میں مقیم جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور اس مسئلے پر باتچیت کے لیے میٹنگ میں شرکت کی کہ جو حالات الیکشن کمیشن نے ادا کیے ہیں یہاں خاص کر جو ووٹنگ رائٹس انہوں نے کھول دیئے ہیں سب کے لیے نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو نمبر پچیس لاکھ کا ہے مگر اس میں کوئی کلیریفیکشن نہیں یا پچاس بھی ہو سکتا ساٹھ بھی ہو سکتا ایک کروڑ بھی ہو سکتا اس کے لیے یہ میٹنگ بلانی ضروری پڑی کہ ریاست کا جو تشخص ہے وہ ختم ہونے والا ہے دوگرے کی پہچان ختم ہو جائے گی کشمیری کی پہچان ختم ہو جائے گی پہاڑی اور گجر سردار جو بھی یہاں رہنے والے ہیں جو یہاں کے باشندے ہیں ان کی پہچان ختم ہو جائے گی اسیمبلی جو ہوگی وہ باہر والوں کے ہاتھ میں ہوگی اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسے محروم ہو جائیں گے اس لئے یہ میٹنگ بلانا ضروری پڑی ہے اور ہم نے سب نے اس پہ بات چیت کی ہے اور اس بات پہ آ گئے ہیں کہ ہم لوگ یہ قبول نہیں کرتے ہیں یہ جتنی پارٹیز یہاں بیٹھی ہیں جو انہوں نے یہ قانون لائے ہیں یہ بھارے والوں کو ووک دیں گے ہم سب پارٹیاں ایک جھٹ اسے خلاف ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لئے تغیار نہیں بہت ضروری ہے اور اہم ہے ابھی جو قتل ہوئے ہیں مارے گئے ہیں وہ کشمیری بندت ہوں وہ لیبرر ہوں وہ یہاں کشمیری مسلمان ہوں وہ پولیس والے ہوں خوجی ہوں اس کی بھی ہم نے بڑی زبردست نندہ کی ہے اور گزارش کی ہے کہ یہ جو انہیں قانون لائے ہیں یہ بھی ایک مسئیبت کا گھر بنے گی کیونکہ ہر ایک کو تو پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارے پاس پروٹیکشن نہیں ہے ان کے پاس تو ہر مزور کو کیسے یہ پروٹیکشن دیں گے ہمیں وہ بھی خطرہ ہے کہ ان پہ حملہ ہوگا اور یہ ان کو بہت سوچ کے یہ چیزیں کرنی چاہیئے تھے مگر نہیں میں نے گورنر صاحب لیٹرین گورنر صاحب کو پانچ دن پہلے فون کیا تھا میں نے ان سے گزارش کی تھی اپنے طرف سے کہ سارے لیڈروں کو بھلائیے کہ سارے لیڈر جس طرح آپ نے جب ہمارا یاترہ شروع ہوئی تھی امرنات آپ نے بھلائیا تھا اور سب لیڈروں سے گزارش کی تھی کہ وہ ان کو سمرتن دے سب لیڈر گئے آج میں نے ان سے گزارش خود کی کہ بلائیے ہم سب کو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں انہیں اس وقت ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بار بار بلائیں گے اور یہ جو گھتناتیں ہو رہی تھی ہم سمجھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیں بلائیں اور کوئی ان کا جواب نہیں آیا پھر ہمیں مجبوری سے محبوب جی نے مجھے فون کیا کہ بھائی یہ ضروری بلائیے اور خدا کا شکر ہے کہ یہ سب جو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب آئے اپنے مصروفیات کو چھوڑ کے آگئے اور تشریف لائے کہ کٹھے ہم اس پہ سوچیں اس کے بعد ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم یہ میٹنگ جو ہے آپ جمعوں میں بھی کریں گے وہاں بھی دوسرے ساتھی جو نہیں آسکے ان سے مشورہ کریں ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ ریاست کے لوگوں کا مسئلہ ہے اور ریاست کے لوگوں کو اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اسی لیے ہم نے یہ میٹنگ بلائی تھے جمہوں کشمیر کی عوام کا مددہ ہے کسی پرٹیکولر پارٹی کا مددہ نہیں ہے یا کھالی جمہوں یا کھالی کشمیر کا مددہ نہیں ہے اس میں شیب سینہ ہو نیشنل کانپینس ہو پی ٹی پی ہو سب پارٹی اس کے لیے مددہ ہے سب پارٹیاں عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جہاں عوام کو پرشانی ہوگی وہاں ہم سب ایک جوٹ ہوں گے اور عوام کی آواز بلند کرے گے ہندو مسلم سکھ حسائی جتنے بھی جمہوں کشمیر کے رہنے والے عوام کوئی بدلہ نہیں چی تھی سیونٹی الگ ایشو ہے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ہماری جو مانگ ہے کہ گیر ستھانیے لوگوں کو جو ووٹنگ رائٹس دیے جا رہے ہیں دیکھئے جمہوں کشمیر کی جنتہ کے ساتھ لگاتار وشواسگات کیا جا رہا ہے پہلے پی سی پی آر سی ختم کیا گیا ہمیں ڈومیسائل کے اوپر لائیا گیا جمہوں کشمیر کی عوام لائنوں میں لگ کے انہوں نے ڈومیسائل بنائے آج ڈومیسائل کو ختم کر کر سب باہری لوگوں کو ستھانیے لوگوں کو چھوڑ کر باہری لوگوں کو جو ہے ووٹ کا عدکار دیا جا رہا ہے بزنس بیپار کام دندہ سب جگہ باہری لوگوں کا ورچہ سب بڑھتا جا رہا ہے جو جمہوں کشمیر کی عوام کے لیے خاص کر کے یوہوں کے قطعی حق کے اندر نہیں ہیں اور اس کو لے کر ہم سب ایک جھوٹو کر آواز بلند کریں میں سپریم کورٹ کی طرف سے بولوں گا نہیں ابھی ہمارا وشواس ہے سپریم کورٹ پر گو کہ ہمیں دکھ ہے اس بات کا تین سال لگ گئے ہماری پیٹیشنز کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے ہم اپیل کریں گے پھر بھی سپریم کورٹ سے ایک عدالت ہے ہائیسٹ آرگن آف جوڈیشل سسٹم ہمارا بروسہ ہے اور ہم وہ دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی وساطت سے ملک کے عوامی عدالت میں بھی یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹنگ رائٹس کو حفظ دینا چاہتے ہیں وے آر ورکنگ ہیئر انڈیفینس آف آور ووٹنگ رائٹس ادھر بارتیہ جنتہ پارٹی کے یوٹی اورگنائزنگ سیکٹری اشوکول نے نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے بتایا جمہور کشمیر میں دو تین یا چار سال سے رہنے والے کسی بھی شخص کو یہاں ووٹ دینے کا حق ہے اگر جمہور کشمیر کے سیاسی رہنما جمہور کشمیر کے باہر سے الیکشن لڑ سکتے ہیں تو یہاں رہنے والے یہاں ووٹ کیوں نہیں دے سکتے انہوں نے کہا کہ چیپ الیکشن آفچر نے کوئی غلط بیان نہیں دیا اور انہوں نے جو بھی کہا وہ قانون کے مطابق تھا انہوں نے کہا جس کو بھی یہاں جمہور کشمیر میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی اسے اپنا نام آبائی جگہ کی ووٹر لسٹ سے ہٹا نہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ووٹر لسٹ کی نظر سانی کے پیچھے آبادیاتی تبدیلی کے کوئی مقاصد نہیں تھے ویسرینگر میں ایک پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے سجاد گنیلوں نے سیاسی پارٹیوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام سنجیدگی سے کرنا ہے تو وہ میڈیا کی نظروں سے اوجل ہونا چاہیے جو کام میڈیا کی نظروں کے سامنے کیا جاتا ہے وہ اپنی مطابقت کھو دیتا ہے انہوں نے کہا کہ آل پارٹی میٹنگ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے حکومت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مستقبل میں جب فاروق صاحب ہمیں بلائیں گے تو حاضر ہوں گے سجاد کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی جمہور کشم میں نہیں لڑی جا سکتی ہمیں یہ لڑائی دہلی میں لڑنی ہوگی سجاد گنیلوں نے کہا کہ اب مہراجہ حریسنگ کا زمانہ نہیں ہے پی ڈی پی صدر محبب مفتی جو پارٹی کے زمینی حالات صدارنے کے لئے بے تاب ہیں آل پارٹی میٹک بلانے کو کہے گی سجاد نے مزید کہا کہ ضرورت پڑھنے پر ہم پارلیمنٹ کے سامنے بوک ہرطال پر بیٹھیں گے حکومتی جمہور کشمی نے نظری ثانی شدہ ہمدردی تقروری کے قواعد سرو فورٹی تھری کو اپنانی کی منظوری دیتے ہوئے اس مقصد کے لئے ایک آن لائن پورٹل کے ذریعے میریٹ پر مبنی سکریننگ نظام متعارف کرانے کا فیصلہ لیا ہے تفصیلات کے مطابق لیفٹنگ گورنر منو حسرہ کی صدارت میں پیر کو یہاں منقدہ انتظامی کانسل کی میٹنگ میں جمہور کشمیر بحالی امدادی سکیم دو ہزار بائیس کو اپنانے کی منظوری دی گئی مقمہ اطلاعات و رابطہ آمانی کہا کہ جمہور کشمیر بحالی امداد سکیم دو ہزار بائیس کو اپنانے کی اس فیصلے کا مقصد سوروان خاندان میں ہمدردی قائم کرنے کے لئے ایک میار پر مبنی تشکیز کو متعارف کراتے ہوئے ہمدردان تقروری فرہم کرنے میں مسابات شمولت اور جواب دیہی کو فروغ دینا ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اکتم کو پہنچا تعدد ترین اور اہم خبروں کے ساتھ اگر شماری میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لائے خوش رہو آباد رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا مزید مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لئے ہماری ویب سائٹ www.jkpanorama.in پر لاغن کریں خدا حافظ